نمسکار سواگت ہے آپ کا اے بی پی نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنند اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کرناٹک سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ جے ڈی ایس اور کانگریس کا وہمت کا راستہ صاف ہو چکا ہے چونکہ بی جے پی نے اپنے سپیکر کا نامانکن واپس لے لیا ہے یعنی سپیکر کے لیے جنہیں بی جے پی نے کھڑا کیا تھا ان کا نام واپس لے لیا گیا اور یہ کانگریس جے ڈی ایس کی بڑی جیت ہے یعنی اب رمیش کمار سپیکر ہوں گے کانگریس جے ڈی ایس کی طرف سے جو رمیش کمار تھے وہی اب سپیکر ہو گئے ہیں نرورود سپیکر چونے گئے ہیں کانگریس کے رمیش کمار اور یہ ایک بڑی جیت ہے جے ڈی ایس کانگریس خیمے کے لیے تو کمار سوامی سرکار کو آج بہومت ثابت کرنا ہے اور اس سے پہلے ایک بہت بڑی جیت ہے اس خیمے کے لیے نرورود سپیکر چونے گئے کانگریس کے رمیش کمار بی جے پی نے سرش کمار کا نام واپس لے لیا ہے اور ایسے میں اب آپ کے سامنے دو تصویریں ہیں کانگریس جے ڈی ایس کی یہ بڑی جیت ہے اور دوسری بار بی جے پی بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے پہلی بار تب جب یہ دروپا نے بہومت ثابت کرنے سے پہلے ہی اپنا استیفہ دے دیا تھا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جب بی جے پی نے سپیکر کے لیے جو نام آگے بڑھایا تھا وہ نام واپس لے لیا یعنی دوسری بار بیک فٹ پر کرناٹک میں بی جے پی اور کانگریس کی ایک بڑی جیت ہے کانگریس جے ڈی ایس دونوں کی بڑی جیت اور بہومت کا راستہ قریب قریب صاف ہو چکا ہے چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ بہومت ثابت کرنے سے پہلے یہ بھی ایک مینی شکتی پرکشن ہے اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ بہومت کس کے ساتھ ہے جس کا سپیکر چنا جائے گا تو کانگریس جے ڈی ایس کھے میں کے سپیکر اب رمیش کمار نیروروت چن لیے گئے ہیں کرناٹک ویدھان صبح کے ادھیاکش دوسری بار لگاتار بیک فٹ پر بی جے پی کو یہاں پر آنا پڑا ہے دو تصفیریں آپ کے سامنے یہ پورا گھٹنا کرمی سے آپ سبس سکتے ہیں ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کو اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں گوانگریس اور جے ڈی ایس کے بہومت کا راستہ ساف ہو چکا ہے کرناٹک میں کمار سوامی سرکار کو اپنا بہومت ثابت کرنا ہے شکتی پرکشن کے پہلے بڑی جیت اور اب آپ کو آکڑوں کی زبانی کرناٹک کی پوری کہانی سمجھاتے ہیں ذرا دیکھیں ان آکڑوں کو کیا ہے یہ پورا گھنی طور سمجھئے یہ ستھتی آخر کیا کہتی ہے کرناٹک کی کہانی اب تک کیا ہے کرناٹک میں کسی کو بہومت نہیں ملا بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ضرور بنی اس کے بعد کیا ہوا بی جے پی کے یہ درپا نے سرکار بنائی تھی لیکن بہومت ٹیسٹ سے پہلے استیفہ دے دیا یہ درپا نے بی جے پی کو روکنے کے لیے کانگریس جے ڈی ایس نے مل کر وہاں پر سرکار بنائی نمبر ٹو اور نمبر تھری پارٹی نے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا نمبر نہیں ہونے کے کارن بہومت ٹیسٹ سے پہلے بی جے پی سپیکر چناؤ سے ہٹ گئی ہے یعنی لگاتار دو بار بیک فوٹ پر یہاں بی جے پی آ چکی ہے اور کانگریس جے ڈی ایس کو بہومت کا راستہ صاف دو پہر تین بجے کہ آس پاس وشواس مت محض اب ایک عاپ چارکتہ بھر یعنی کانگریس اور جے ڈی ایس کے لیے ایک بڑی جیت یہاں پر ہو چکی ہے ابھی کانگریس کے پاس ایک سو سترہ ویدھائک ہیں بی جے پی کے پاس ایک سو چار ویدھائک ہیں کانگریس اور جے ڈی ایس کے پاس ایک سو سترہ اور پنکی راج پروہیت اس بیچ ہمارے ساتھ ایک کرناٹک سے جڑ رہی ہے ویدھان سبا کے باہر سے پنکی کیا اور جانکاری آپ کو مل پا رہی وہاں سے تازہ جانکاری کیا ہے چونکہ کانگریس اور جے ڈی ایس کھمے کی بات کی جائے تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے ان کے لیے بہومر ٹیسٹ سے پہلے ہی دیکھیں بلکل اکیلیش یہ بہت بڑی جیت کے طور پر ضرور دیکھا جا سکتا ہے جہاں کانگریس کے سپیکر جو ہے وہ نیوک تو ہو چکے ہیں رمیش کمار سوریش ورسس رمیش کی یہ لڑائی تھی سپیکر پوسٹ کے لیے لیکن جس طرح سے بی جے پی نے اپنا نام آنکن واپس لے لیا ہے سوریش کمار جو کی بی جے پی کے ایم ایلے ہے اس کے بعد انانیمس لی جو ہے کانگریس کے ایم ایلے رمیش کمار کو سپیکر کے پوسٹ پر جو ہے الیکٹ ہو چکے ہیں اور آپ سے کچھ ہی دیر میں افشارکتہ بھر رہ گئی ہے جب پلوٹسٹ ہوگا جہاں جی ڈی ایس و کانگریس اپنے نمبرز کو جو ہے پلوٹ آف دہ ہاؤس سابیل کریں گے بیکٹو یو شکریہ اس جانکاری کے لیے پنکی راج پروہیت آپ کا اور اپنے ترشکوں کا بتاتے ہیں کہ آخر بی جے پی کیوں بیکٹ پر آ رہی ہے چونکہ لگاتار یہ دوسری گھٹنا ہے سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں آپ ان آکڑوں پر نظر ڈالیے دیکھئے بیکٹ پر آخر کیوں آئی ہے یہاں پر بی جے پی آسانی سے بہمت ثابت کر لیں گے کمار سوامی چونکہ یہ آکڑے جو ہیں پوری طریقے سے جے ڈی ایس اور کانگریس کے پکش میں ہیں دو سو بائیس ویدان صاحبہ کی سٹیٹوں پر چنا ہوئے دو سو چوبیس میں سے اس لحاظ سے بہمت کا آکڑا ایک سو بارہ کا ہو جاتا ہے یہ دیکھئے آپ سمجھیں آگے کا جو پورا یہ کامبینیشن ہے جو پورا سمی کرن ہے کانگریس کے اٹھتر ویدھائک ہیں جے ڈی ایس کے پاس سیتیس ہے جے ڈی ایس پلس کے پاس کمار سوامی دو سیٹ سے لڑے ہیں یعنی ان کی ایک سیٹ ہی مانی جائے گی اور اس کے بعد آسانی سے بہمت ثابت کر لیں گے کمار سوامی نردلیے دو ہیں اور یہ پورا آکڑا جب آپ ملا دیں گے تو یہ 117 تک پہنچ جا رہا ہے یعنی بہمت سے پانچ زیادہ ویدھائک ہیں ان آکڑوں کے لحاظ سے کمار سوامی کے پاس تو مانا یہی جا رہا ہے کہ جو بہمت پاریکشن ہونا ہے محض اب ایک آپچارکتہ بھر ہے چونکہ جس طریقے سے بی جے پی نے اپنے سپیکر کا نام واپس لے لیا ہے سوریش کمار کا نام آگے بڑھایا گیا تھا نام واپس لے لیا گیا یہ ایک بہت بڑی جیت ہے یہاں پر جی ڈی ایس اور کانگریسی کھے میں کے لیے یعنی بہمت کا راستہ سا کمار سوامی کو بہمت ضرور ثابت کرنا ہے فلوٹسٹ میں کیا ہوگا یہ دیکھنا مہتبون ہوگا شکٹی پاریکشن میں لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ محض اب یہ آپچارکتہ ہے کسی طرح کی کوئی دکھت اب کانگریس جی ڈی ایس کے سامنے ہے نہیں چکہ ان کا سپیکر بن چکا ہے ایک بہت بڑی منوی جیانک بڑھت بھی اس لحاظ سے ہو جاتی ہے اور بی جے پی کو پہلے اسطیفہ دے دیا تھا اور اب سپیکر کا نام واپس لیا گیا تو دکھاتے آپ کو کچھ اور تصویریں اور آپ کو سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں کرناٹا کا یہ پورا راجنیتی گھٹناکرم اس وقت کیا کہہ رہا ہے کس طریقے سے بہمت کا راستہ صاف ہو چکا ہے کمار سوامی کے لیے کانگریس جی ڈی ایس کی بڑی جیت اور دوسری بار لگتار بیک فوٹ پر بی جی پی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا پہلی بار تب بیک فوٹ پر بی جی پی یہاں پر آئی تھی جب یہ دور اپا نے وہمت ثابت کرنے سے پہلے ہی فلو ٹیسٹ سے پہلے ہی اپنا اسطیفہ دے دیا تھا ایک بھابنات پک بھاشن کے بعد اور اب دوسری بار بی جی پی بیک فوٹ پر آئی ہے اس لحاظ سے چونکہ جو نام انہوں نے سپیکر کے لیے اپنی طرف سے آگے بڑھایا تھا سوریش کمار کا وہ نام این وقت پر واپس لے لیا گیا اور اس طریقے سے کانگریس جی ڈی ایس کے رمیش کمار نروروڈ کرناٹک ویدھان سبھا کے ادھیاکش چن لیے گئے ہیں حالانکہ تھوڑی دیر کے بعد بہمت پر اکشن ہونا ہے قریب تین بجے کے آس پاس لیکن قریب قریب یہ تیم آنی ہے کہ یہاں پر کانگریس جی ڈی ایس کی جیت ہو جائے گی اس پروڈ ٹیسٹ میں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا بی جے پی کے لیے لگتار دوسری بار کرناٹک میں ایک بڑی ہار ہے اور فیلحال جو بپکشی پارٹیاں ہیں دیش کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں ان کے لیے یہ ظاہر طور پر ایک بڑی جیت ہے وہ فرنٹ فوٹ پر ہوں گے آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھائیں گے دیکھئے بپکشی کی کس لحاظ سے جیت ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جب کمار سوامی نے شپت لی تھی اس وقت آپ دیکھئے بپکشی نیتاؤں کا کس طریقے کا جمعہ وڑا لگا تھا پورے دیش بھر سے تمام شیطری شطرپ یہاں پر جمع ہوئے تھے اور دوسری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منطری موڈی اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں لیکن ظاہر طور پر یہ ایک ہار ہے بی جے پی کی اور لگاتار دوسری بار ہار سپیکر کا نام بھی واپس لینا پڑا بی جے پی کو